بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سائمہ یاسین کان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم بی ایس پاکستان آج کی حقیقت کہانی کا انوان ہے ذرا دیکھنا میری گری پر کیا ٹائم ہوا ہے دراصل یہ کہانی کہانی نہیں ایک خط ہے ان تمام پاکستانیوں کی طرف سے جو یورپ جانے کی خواہش رکھتے ہیں اور اس کے لئے کوئی بھی جائز اور ناجائز طریقہ اکتیار کرتے ہیں یہ خط مجھے واتس اپ پر موصول ہوا ہے اور یہ خط میں آپ کو اسی طرح سنا رہی ہوں جس طرح مجھے موصول ہوا ہے ذرا دیکھنا میری گری پر کیا ٹائم ہوا ہے یورپ جانے والوں کہیں تمہارا خواب خواب نہ رہے اس بھائی نے بھی خواب دیکھے تھے لیکن یورپ جانے کا خواب خواب رہا اللہ کے لئے اپنی زندگیوں کو برباد نہ کرنا ماں پریشان نہ ہونا میں جلدی فون کروں گا میں تھوری دیر کے لئے سو گیا ہوں پریشان نہ ہونا تھک گیا تھا آنکھ لگ گئی ہے یورپ کا راستہ بہت لمبا ہے نا ماں جب گھر سے نکلا بہت خوش تھا نا خواب بھی بہت تھے اپنے چھوٹے بین بائیوں کے لئے بہت کچھ جو کرنا تھا اور ماں آپ کو ربا کو بھی حج کروانا تھا بھائی کو ڈاکٹر اور ننی پری کو اچھے کالج میں پڑوانا تھا ماں کوئٹا سے ایران پہنچ آیا تھا پھر ترکی بھی پہنچ آیا تھا راستے میں بے شمار ہڈیاں دیکھی تھی ماں کے لالوں کی ترکی سے آگے کا سفر مشکل تھا ایجنٹ بہت مارتا تھا پیاز بھی لگ رہی تھی بھوک کی وجہ سے کمزوری ہو گئی تھی ایک جگہ پاؤں پتھر سے فسل گیا ٹانگ کو چوٹ لگی ماں اس ظالم نے بہت مارا بہت رویا اب چلا نہیں جا رہا تھا ماں درد کی شدت نے بے بس کر دیا اس ظالم نے وہیں ٹھوکر مار کر پھیک دیا اور باقی کافلے کو لے کر آگے چل پڑا ماں کسی نے میری طرف نہیں دیکھا سب چل دیئے ماں میں ترپتا رہا بھوک سے پیاز سے ماں کیا ہوا کچھ بیان نہیں کر سکتا کیونکہ تجھ کو بہت دگ پہنچے گا ماں میں بہت ترپا ہر طرف ریت ہی ریت تھی پھر بس میں سو گیا میرے گوشت کو کسی نے نوش دیا ماں میری گری سلامت ہے ماں ابھی میں ریر سے اٹھ نہیں سکتا مگر پریشان نہ ہونا جو کرز لیا تھا یورپ جانے کے لئے اس کے لئے پریشان نہ ہونا ماں رونا نہیں تو انتظار کرتے کرتے عمر نہ گزار دینا میں جلد لوٹ آؤں گا دعا کرنا پھر جو باقی یورپ آنے والے ہیں ان کو میرا یہ خط ضرور پڑھنے کو دینا ماں مجھے معاف کر دینا بہن بائیوں کو سلام اور پیار کرنا میرا انتظار نہ کرنا مجھے معاف کرنا شاید میں اٹھ سکوں گا کہ نہیں یا رب العالمین سب ماں کے لادلوں کی حفاظت فرمانا آمین سمہ آمین اب اگلی حقیقت کہانی تک کے لئے مجھے عزت دیجئے اللہ حافظ